زیاد بن سبیح ہنفی کہتے ہیں میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا جبکہ میری ایک جانب ایک بزرگ آدمی تھا میں نے نماز کو لمبا کیا اس لیے اپنا ہاتھ کوک پر رکھ لیا لیکن اس شیخ نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر بڑی لاپروائی سے ضرب لگائی میں نے اپنے دل میں کہا اس کو میرے بارے میں کیا شک ہوا ہے بہرحال میں جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوا اور دیکھا کہ ایک لڑکا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا یہ بزرگ کون ہے اس نے کہا یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں ہیں پس میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئی میں نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ کو میرے بارے میں کیا گمان ہوا ہے انہوں نے کہا تم وہی ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا نماز میں یہ تو سولی پر لٹکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے حدیث نمبر انہیں سو چھتیس مسند احمد سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں نماز میں اختصار سے منع کیا گیا ہے راوی نے کہا ہم نے حشام سے پوچھا اختصار کیا ہے انہوں نے کہا بندے کا کوک پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا یزید نے کہا ہم نے حشام سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تھی انہوں نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے ہاں میں جواب دیا حدیث نمبر انہیں سو سیتیس مسند احمد سیدنا جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا جبکہ آپ خود بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے میں جب آپ کے پاس واپس آیا آپ اونٹ پر دماث پڑھ رہے تھے میں نے اسی حالت میں آپ سے بات کی لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا میں نے پھر بات کرنا چاہی لیکن آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا جبکہ میں سن رہا تھا آپ دلاوت کر رہے تھے اور سر سے اشارہ کر رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا جس کام کے لئے میں نے تجھے بھیجا تھا اس کا کیا بنا مجھے بولنے سے روکنے والی چیز صرف یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت آپ مشرق کی طرف متوجہ تھے حدیث نمبر انیس سو ارتیس مسنت احمد سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی عبدالرزاق اور خلف دونوں راویوں کے الفاظ کا اکٹھا مفہوم یہ ہے کہ آپ نماز میں ہی اپنے سامنے اپنا ہاتھ چھکانے لگ گئے یا خود چھکنے لگ گئے جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں نے ایسا کرنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا بلا شبہ شیطان مجھ پر آگ کی چنگاریاں ڈال رہا تھا تاکہ مجھے میری نماز سے فتنے میں ڈال دے تو مجھے اسے پکڑنے کا خیال آیا اور اگر میں اسے پکڑ دیتا تو وہ مجھ سے نہ چھوٹ پاتا اور اسے مسجد کے کسی ستون کے ساتھ بانت دیا جاتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کی طرف دیکھتے حدیث نمبر انیس سو انتالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ سحیب نامی صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اشارہ کر کے مجھ پر سلام کا جواب لوٹایا راوی کہتا ہے میں تو نہیں جانتا مگر یہی بات کہ انہوں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کی بات کی تھی حدیث نمبر انیس سو چالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ جب نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تھے تو آپ کیسے جواب دیتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے حدیث نمبر انیس سو اکتالیس مسنت احمد سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے حدیث نمبر انیس سو بیالیس مسنت احمد یزید بن کیسان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے سالم بن ابو جات سے اجادت طلب کی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے جواباً سبحان اللہ کہا پھر جب سلام پھیرا تو کہا جب مرد نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا اجازت دینا یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے اور عورت تالی بجائے حدیث نمبر انیس سو تیلالیس مسنت احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نماز سے کوئی چیز مجھے بھلا دے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں حدیث نمبر انیس سو پینتالیس مسنت احمد سیدنا سال بن سعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے تالی بجانا عورتوں کے لیے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے حدیث نمبر انیس سو چھالیس مسنت احمد سیدنا ابو خرر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے حدیث نمبر انیس سو سنتالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی تھی حدیث نمبر انیس سو سو سنتالیس مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں آپ فوت ہو گئے تھے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے میں نے کہا اے اللہ کے رسول بلا شبہ ابو بکر نمد الادمی ہیں اپنے آسوں پر قابو نہیں پاسکتے اس لئے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو رو پڑھیں گے میں نے یہ بات صرف اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہی تھی کہ لوگ گناہ میں پڑھ جائیں گے کہ ابو بکر سب سے پہلے رسول اللہ کے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں لیکن آپ نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں میں نے تقرار کرتے ہوئے پھر وہی بات کی لیکن اس بار آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یقیناً تم حضرت یوسف علیہ السلام کی سواہد کی طرح ہو حدیث نمبر انیس سو انچاس مسنت احمد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سیاہ چیزوں یعنی بچھو اور ساپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے حدیث نمبر انیس سو پچاس مسنت احمد موسیقی